ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک جنگر میں کالو رہتا تھا اس کی دو بی بیاں تھی جو مر چکی تھی کالو بھئیہ کالو بھئیہ اس میں آپ کا کیا قصور ہے کہ ایک بی بی آپ کی سلندر میں کچن میں کھانا پکاتے ہوئے مر گئی اور دوسری جو ہے زہر کھا کر مر گئی اس میں کون سا آپ کا قصور ہے ایسے ہی پھر ٹونی اسے سمجھاتی ہے کالو بھی اب کہتا ہے کہ اب مجھے دیسری شادی نہیں کرنی ادھر اس کا بیٹا کوکو اپنے باپ سے کہتا ہے کہ مجھے نہیں ممہ چاہیے مجھے ممہ چاہیے کالو تو بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے پاپا پاپا مجھے نہیں ممہ چاہیے مجھے ممہ چاہیے میں ممہ کے بغیر نہیں رہ سکتا پاپا مجھے ممہ چاہیے اب کالو کیا کہہ سکتا تھا اب اس کی دو بی بیاں تو مر گئی تھی ایک زہر کھا کر مر گئی تھی اور دوسری جو ہے وہ سلندر کچھن میں کھانا بناتے ہوئے سلندر پڑ جاتا ہے اس کی وجہ سے مر جاتی ہے ادھر مٹھو آتا ہے اور کالو سے اس کی پریشانی کا پوچھتا ہے تو کالو سے ساری بات بتاتا ہے تو مٹھو سے کہتا ہے تم ٹونی چڑیا سے جا کر کیوں نہیں کہتے وہ تمہاری تیسری شادی کرائے گی تو کالو سے کہتا ہے کیا کہے گی ٹونی کہ میں روز روز شادیاں کرتا ہوں کوئی تو مجھ میں نقص ہوگا پھر مٹھو سے سمجھاتا ہے اور پھر ٹونی اس کے لئے رشتہ دیکھنے کے لئے پینکی کے ہاں جاتی ہے پینکی بہت زیادہ سندر اور پیاری کبھی ہوتی ہے کالو کا تو اس پر دل آ جاتا ہے اور پھر وہی پر ہی پینکی کہتی ہے دیکھو دیکھو ٹونی تم نے مجھے بتایا نہیں کہ یہ بڑھے کالو کا پہلی اور دوسری بیبی کا کیا ہوا ہے کیوں مری تھی وہ بیچاری کیا ہوا تھا ان دونوں کو پہلے تم بتاؤ پھر ہی میں شادی کروں گی ورنہ نہیں انکار ہے دیکھو دیکھو پینکی میں تمہیں سچ سچ بتاؤں گی بلکل بھی جھوٹ نہیں بولوں گی کالو بھائیہ کی پہلی بیبی زہر کھا کر مری تھی پتہ نہیں اسے کیا پریشانی تھی اور دوسری گیس کے سلندر پھٹنے کی وجہ سے کچھر میں کھانا بنا رہی تھی ایسے ہی پھر پینکی کی شادی ہو جاتی ہے وہ بھی کالو سے شادی ہو جاتی ہے کالو اس کو کہتا ہے صبح صبح اٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے لیے جا کر ناشتہ بنا کر آؤ تو پینکی اس سے کہتی ہے دیکھو کالو جی میں تمہارے لیے بلکل ناشتہ نہیں بناوں گی اگر میں بھی سلندر پھٹنے کی وجہ سے مر گئی تو پھر کیا ہوگا میرا تم جا کر بزار سے کھا کر آؤ ناشتہ اور میرے لیے بھی لے کر آؤ میں تمہارے لیے کوئی ناشتے واشتے بلکل نہیں بناوں گی یہ بات سن کر کالو کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور پھر وہ آفیس آ جاتا ہے آفیس میں بیٹھ کر کالو سوچتا ہے یہ تو پہلی اور دوسری بیوی سے بھی زیادہ زبان چلاتی ہے اور اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے اس کا تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ایسے ہی کالو کئی دن تو اس کی باتوں کو برداش کرتا ہے اگر وہ کھانا نہیں بنائے گی تو میں دفتر کا بھی کام کروں گا گھر کا بھی تو وہ اپنے ماما کے پاس جاتا ہے اور ساری بات جا کر اپنے ماما کو بتاتا ہے ماما ماما میں تو پنکی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں دوسری تو پھر بھی ٹھیک تھی میرے سامنے زبان بھی نہیں چلاتی تھی یہ تو کہتی ہے میں باہر کا کام بھی کروں گھر کا کام بھی کروں تو بھانجا تم ایسے کیوں نہیں کرتے پہلی کو تم نے سلندر کی وجہ سے مار دیا تھا اب اس کا ایسے کرو کپڑے دھونے والی مشین کے اوپر کرنٹ لگا دینا جیسے ہی کپڑے دھوئے گی مر کے پھتک جائے گی تم ایسا ہی کرو اس کے ساتھ پھر کالو کو مامے کا یہ آئیڈیا بہت اچھا لگتا ہے اور کل جاتے ہوئے کہت میری پنکی جان میری وہ ییلو والی شرٹ جو ہے وہ چلدی سے مجھے دھو کر دو میرے بوس آنے والے ہیں اور پھر مجھے ترکی دیں گے جاؤ میری پنکی اچھی اچھی بی بی جاؤ میرے لئے وہ پنکی والی کالو جی آپ کی اور بھی تو شرٹ ہیں لیکن آپ کو وہ پنک والی شرٹ نہیں ییلو والی شرٹ بھی کیوں پہننی ہے چلو آپ بکر نہ کرو آپ جلدی سے بہت سے ہو کر آئیں گے میں آپ کی وہ شرٹ دھو کر رکھ دوں گی میں جلدی جلدی سے کالو کی وہ شرٹ دھو کر رکھ دیتی ہوں مشیر لگا لیتی ہوں آئی آئی مجھے کرنٹ لگ گیا کالو نے مجھے کرنٹ سے مار دیا پہنی دو کو بھی ایسے ہی مارا تھا ظالم کالو ظالم کالو نے یہاں پر کرنٹ لگا دیا اور میں اور میں اب نہیں بچوں گی ایسے ہی پنکی تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے کالو پھر ٹونی کو پھون کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ اب پنکی اس دنیا میں نہیں رہی اب وہ مر گئی ہے اس کو کرنٹ لگ گیا ہے کپڑے دھونے والی مشین سے ادھر کبھوتر ٹونی سے پوچھتا ہے کہ کس کا فون تھا کبھوتر کو تو پہلے ہی شک ہوتا ہے کالو پر لیکن وہ بچارہ کچھ کہہ نہیں سکتا پھر ٹونی سے ٹونی اسے کہتی ہے نہیں نہیں کبھوتر بھئیہ مشین کی وجہ سے کالو پنکی کی تیت ہوئی ہے اس میں کالو بچارے کا کیا خصور ہے وہ ہمارا دوست ہے وہ تھوڑا سا سخت مجاز کا ہے لیکن وہ ایسا میرا بھائی ایسی حرکت نہیں کر سکتا لیکن کبھوتر کو اس کی بات پر بلکوی یقین نہیں ہوتا وہ ٹونی کو سمجھاتا ہے لیکن ٹونی بھی نہیں سمجھتی اس کی بات کو پھر گوری کے ہاں اس کا رشتہ لینے کے لیے چلی جاتے ہیں ٹونی اور کالو گوری جو ہے اس دفعہ بہت زیادہ چلاک اور ہشیار ہوتی ہے اسے ساری ساری مکاری اور چلاکی آتی ہوتی ہے یہ بات کالو کو نہیں پتا تھی ایسے ہی پھر گوری اس سے کہتی ہے ارے ٹونی مجھے بتاؤ کہ پہلی دو بی بی ہیں اس کی تو ایسے ایسے مری ہیں لیکن مجھے تھوڑا سا شک ہے لیکن پھر بھی میں شادی کر لیتی ہوں اس مڈھے کالے قوے سے پھر گوری جو ہے شادی کر لیتی ہے اور کالو بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے وہ کئی ہفتے اس کے ساتھ خوش رہتا ہے دیکھو کالو جی بلکل راشن نہیں ہے گھر پر جا کر راشن لے کر رہیں اور میں سارا دن بوجھن بناتی رہتی ہوں آپ مجھے کہتے ایسے بناو ویسے بناو میں تو آپ کی اس چک 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 سے تھنگ آگئی ہوں ہر ٹیم آپ کی فرمائشیں ہر ٹیم آپ کی فرمائشیں اب جا کر دودھ اور چینی لے کر آئیں آپ کے بچے کے لیے دودھ بنانا ہے جائیں کالو بہت تنگ آ جاتا ہے اب دیکھیں پھر سے آگئے ہیں نا آپ تماشا لگایا ہوا ہے اب میں آپ کے لیے بلکل کھانا نہیں بناوگی میں بہت تھک گئی ہوں ارام کرنے کے لیے جا رہی ہوں کدھ دیکھنا اپنا سارا بندو بس کالو کو اس کی گوری کی یہ باتیں سن کر بہت زیادہ خوش رہ آتا ہے اب سوچتا ہے کیوں نہ میں اس کو بھی مار دوں اس طریقے کرنٹ سے پھر میں پانچ بھی شادی کر کر آؤں گا پھر اس کا بھی جان چھوڑ جائے گی جیسے تینوں کو مارا ہے چوتھی کو بھی مار کر پانچ بھی شادی کروں گا پھر کالو یہی سوچتے ہوئے گھر آتا ہے اور پھر گوری سے کہتا ہے اب تو کالو بھی کئی دن گزر چکے تھے اور اس بی بی سے تنگ آ کے آتا اور اس کا دل بھی اب گوری سے فتم ہو گیا تھا گوری میری جان میری گوری جاؤ وہ فائٹ والی جو شرٹ ہے نا میری وہ جلدی سے مجھے پریس کر دو آج بوس نے مجھے میٹنگ پر بلایا ہے اگر نہیں جاؤں گا تو پھر تمہارے لیے اچھی چوکلیٹ اور برگر اور ٹوپیاں کیسے لے کر آؤں کالو جی ابھی جاتی ہوں آپ کی شرٹ جو ہے پریس کر کر آتی ہوں آپ مجھ سے لڑانا کریں بیلا وجہ ایسے ہی کالو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے تاکہ پھر اب یہ بھی چلی جائے گی گوری پھر میں پانچ بھی شادی کروں گا ایسے وہ ٹونی کو فون کرتا ہے لیکن گوری اس دنیا میں نہیں رہی جب وہ گھر جاتا ہے اور دیکھتا ہے وہ تو حقہ کا بکہ رہ جاتا ہے وہاں پر تو گوری نے پلیس پلائی ہوئی تھی اور پلیس جو ہے اسے پکڑنے کے لیے تیار تھی پھر وہ کہتا ہے میں نے ایسا کیا کیا ہے پھر گوری کہتی ہے تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی تم نے اس تری پر بائر جب لگا رہے تھے تو میں تمہیں چھپ چھپ کر دیکھ رہی تھی تم نے تینوں بیبیوں کو بھی ایسے مارا ہے تم قاتل ہو سب بیبیوں کی پلیس اسے جلدی سے پکڑ لے اور اسے کبھی نہ چھوڑنا میں تو اس کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی ایسے منحوس قوے کے ساتھ لے جو اس بڑھے قوے کو ہاں ہاں پلیس اسے لے جو میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا میرا کالو بھائیہ ایسے نکلے گا مجھے تو یقین ہی نہیں تھا یہ ایسا بھی کر سکتا ہے ٹونی میں تو تمہیں پہلے ہی کہتا تھا کہ کالو پر مجھے شک ہے لیکن تم لوگ میری بات پر یقین نہیں کرتے تھی دیکھو آج آپ تم دونوں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے اس کالو کے سارے کارنامے جلدی سے پکڑ لو پلیس اسے مجھے میں نے کیا کیا ہے ایکسپیکٹر میں نے کچھ نہیں کیا میں نے کچھ نہیں کیا مجھے ماف کر دیں اب میں تمہاری جیل میں جا کر پانچویں شادی کراؤں گا پھر تمہیں مزا آئے گا ایسے ہی سب ہسنے لگ جاتے ہیں اور پلیس پھر جا کر کالو کو جیل میں جا کر بند کر دیتی ہے میں نہ ایسا کام کرتا نہ پلیس مجھے پکڑ کر لے جاتی پیارے لڑکو پیارے پنچو پانچویں شادی کا کبھی مت سوچنا پہلی دوسری کا بھی مت سوچنا ایک ہی بھی بھی اچھی ہے سبسکرائب چینل